ہیلو گائیز بھارت کی ایک یوجنہ سے بیکار ہو گئے چینی سی ویپنز بھارت کے اڈانی نے بنایا ایسا پہلا مایاوی ہتھیار دوستوں کچھ دن پہلے سے کچھ گھٹنائیں ہو رہی ہیں سمدر کے راستے اب لالت ساگر کے سمیپ اوتی ویدروہیوں کا آتنک دیکھ رہے ہوں گے یمن کے بڑے حصہ پر نیانترن رکھنے والے اوتی ویدروہیوں نے لالت ساگر سے ہو کر اسرائیل جانے والے سبھی جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے ایسے میں خود بھارت کے سامنے بڑی سمسیہ کھڑی ہو گئی ہے کہ بھارت کے مال باہک جہاز اس راستے سے جانے سے کترانے لگے ہیں اس کے بعد لال ساگر سے نیچے کی طرف یعنی کہ عرب ساگر میں سومالیا کے تٹ پر ایک الگ ہی کہانی بنی ہوئی ہے یہاں پر سمدری لٹیرو نے غزب کا آتنک پیدا کیا ہوا ہے حال ہی میں ایک جہاز کو انہوں نے اگوا کر ریا تھا جس میں پندرہ کرو میمبر بھارت کے تھے انہیں چھوڑنے کے بتلے ان سمدری لٹیرو نے فیروتی مانگی تھی حالہ کی بھارت نے ایک اہی جھٹکے میں ماتر تین گھنٹے میں آپریشن کر ان سبھی بھارتیوں کو چھوڑا لیا لیکن بھارت اب ایسے نمونوں کو سخت جواب دینا چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے بھارت اپنی زمین پر بیٹھ کر ہی ان ودروہیوں اور سمدری لٹیرو کے ساتھ ہی عرب ساگر میں چین اور پاکستان کے ساتھ مل کر جو گھٹنائیں کنڈکٹ کرتے ہیں ان کو بھارت دور سے ہی سخت جواب دی سکے وہ بھی خود کے بنائے ہتھیار سے اب ایسا کام ایک ہی چیز کر سکتی ہے اور وہ ہے UAV ڈرون لیکن بھارت اب خود کے بنائے ہتھیار سے مشن کرنا چاہتا ہے حالانکہ بھارت کے پاس MQ-9B-C Guardian ڈرون ہے جس سے بھارت کوئی بھی مشن کر سکتا ہے لیکن بعد تو یہاں پر سودیشی ہتھیار کی ہے دوستو اب اس دشاں میں عرب ساگر اور لال ساگر پر گھٹنائوں اور ساتھ میں مالدیو کے ساتھ پیدا ہو رہے تناؤں کے بیچ بھارت نے وہ ہتھیار اتار دیا ہے جس کے بعد اس ہتھیار کی بدولت ایک خاص طرح سے ایلیٹ کلپ میں بھارت شامل ہو چکا ہے جی ہاں دوستو بھارت نے خود کی تقنیق اور خود کے اپکرونوں سے ایک ایسا UAV ڈرون تیار کیا ہے جو سمدر میں کسی بھی بڑے آپریشن کو انجام دے پائے گا اس نایاب اور مایابی ہتھیار کا نام رکھا گیا ہے UAV درشتی 10 اس ڈرون کو بنایا ہے بھارت کی اٹانی کمپنی نے جیسے ہی بھارت نے اس کمال کی ڈرون کو تارا ویسے ہی پشیمی دیشوں اور چین کی آنکھیں چوندھیا گئیں کیونکہ ان دیشوں کو تو یہ پتا تھا کہ بھارت تیجس اور برمہوس جیسے کمال کے ہتھیاروں کی تقنیق رکھتا ہے لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ بھارت ایسے ڈرون بنانے کی تقنیق بھی رکھتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شاندار ڈرون کی طاقت کے بارے میں جس نے بھارت کے پڑوسیوں کی دھرکنوں کو بھی بڑھا دیا ہے بھارت کے درشتی 10 سٹار لائنر کی بھینگر اینٹری خاصیتوں کو دیکھ امریکہ اور روس بھی چونکی دوستو بھارت کے اس ڈرون میں ایسی ایسی کمال کے خاصیتوں کو ایڈ کیا گیا ہے کچین، روس اور امریکہ جو ڈرون تقنیق کے معاملے میں کافی آگے ہیں یہ دیش بھی حیران ہے بھارت نے اس ڈرون کو بنانے میں اپنے ایک خاص دوست دیش کی مطل دی ہے جس کا نام ہے اسرائیل اسرائیل نے تقنیق ٹرانسپر رنانیتی کے تحت اس ڈرون کو تیار کرنے میں بھارت کی مدد کی ہے بھارتی ای نو سینا جلد ہی پہلے سو دیش نرمت سٹار لائنر ڈرون دریشٹی ٹین کو اپنے سرکشہ بیڑے میں شامل کرنے جا رہی ہے دریشٹی ٹین سٹار لائنر ڈرون سو دیشوی نرمت ہے اور اسے ادانی ڈیفنس اینڈ ایر سپیس نے اسرائیل کی مدد سے سو دیش میں ہی وکسٹ کیا ہے اس کے ستر فیصد اپکرن سو دیش میں ہی تیار کیے گئے ہیں ادانی ایر سپیس نے اس ڈرون کو نو سینا سے سمجھواتے کے تحت دس مہینوں میں ہی سوم دیا ہے اس ڈرون کو سٹینک 4671 سٹیفٹیٹ بھی مل چکا ہے اس کے چلتے یہ ناٹو سدسیوں کے ہوایک شیطر میں بھی سنچارت ہو سکتا ہے دریشٹی ڈرون پہلا پرمک ہتھیار ہے جسے بھارتی ایسین یبل کو اڈانی ڈیفنس کی طرف سے ڈیلیور کیا گیا ہے یہ ڈرون البیٹ سسٹم کے حرمیز 900 سٹار لائنر ڈرون کا ایک ویریانٹ ہے دریشٹی ٹین سٹار لائنر کی خاصیتی دریشٹی ٹین سٹار لائنر ڈرون سبھی طرح کے موسم میں آپریٹ کیا جا سکتا ہے اڈانی ڈیفنس کی طرف سے ڈیلیور یہ ڈرون ستر فیصد سودیشی ہے دریشٹی ٹین سٹار لائنر ڈرون لگاتار 36 گھنڈے تک اولان بھر سکتا ہے ڈرون میں 6400 کلوگرام تک کا پیلوڈ رکھ کر کہیں پر بھی ڈیلیور کیا جا سکتا ہے ڈرون میں تین ہائی پوائنٹس موجود ہیں جو پیلوڈ کے لیے ہیں ضرورت پڑھنے پر اس میں ہتھیار بھی فٹ کیے جا سکتے ہیں دریشٹی ٹین سٹار لائنر ڈرون 30,000 فیٹ کی اونچائی تک اولان بھر سکتا ہے یہ ڈرون ایک اڈوانس خوفیہ نگرانی اور ٹوہی پلیٹ فارم ہے دریشٹی ڈرون کی مینٹیننس ضرورت بھی بہت کم ہے اس وجہ سے ڈرون کو آپریٹ کرنا زیادہ آسان ہے ڈرون میں بہترین اڈوانس کمیونکیشن سسٹم لگایا گیا ہے جس میں سیٹیلائٹ کمیونکیشن اور لائن آف سائٹ ڈیٹا لنک شامل ہے جس سے سرکشت طریقے سے ڈیٹا ٹرانسور ہوتا ہے نوسینا پرمک ایڈمیرال ہری کمار ڈرون کی لانچنگ اور اس کی ڈیلیوری لینے کے لیے ہیدر آباد میں ہی موجود تھے انہوں نے بتایا کہ آپ آتھ کالی نویتی شکتیوں کا استعمال کر کے نوسینا اور سینا کے ذریعے آرڈر کیے گئے چار ڈرون میں سے یہ پہلا ڈرون ہے نوسینا اور سینا کو دو دو ترشٹی ڈرون ڈیلیور کیے جانے ہیں آنے والے مہینوں میں باقی کی ڈرون کی ڈیلیوری ہونی ہے سشستر بلوں کو ایسے قریب سو ڈرون کی ضرورت ہے دراصل دوستوں آپ کو بتائیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں سمدر میں بھارتی ان نوسینا کے لیے چین اور پاکستان لگاتار چنوٹیاں پیدا کر رہے ہیں مجبور کیا ہے چینی جہازوں کو اکثر ہی ہند مہا ساغر میں دیکھا جاتا ہے جو بھارت کے لیے سرکشات چنتا پیدا کرتے ہیں چین اپنے جاسوسی جہازوں کی تیناتی شرلنکہ کے ہمبن ٹوٹا پورٹ پر کرنے لگا ہے جسے اس نے سو سال کی لیس پر لے لیا ہے وہاں سے وہ بھارت کے ملٹری سنسطھاؤں اور بھارت کے جو رکشہ پرتشتھان ہیں جہاں پر بھارت کے سمدنشیل ہاتھیا رکھے گئے ہیں ان کی جاسوسی کرنے پر اتار ہو گیا تھا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بھارت جب بھی کسی مسائل کی ٹیسٹنگ کے لیے نوٹم وارننگ جاری کرتا تو چین کا یوانگ فانگ فائل جاسوسی بہت پہلے سے ہی بھارت کے دکشنی جلکشیتر میں پہنچ جاتا اس وجہ سے بھارت کو یا تو مسائل کی ٹیسٹنگ کو روکنا پڑتا اور ٹیسٹنگ کے لیے کوئی اور تاریخ تیہ کرنی پڑتی یہی وجہ ہے کہ چین کا یہ ڈراما بھارت ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتا ہے اور بھارت ایسا خود کے بنائے ہتھیاروں سے ہی کرنا چاہتا ہے ایسی اگزادو یار ویڈو ختم یار انڈیا کا یہ سو ڈرام کی ضرورت ہے بھائی میں بتاتا ہوں آپ کو اڈانی کو بولا داس مہینے پہلے اڈانی نے داس مہینوں میں ڈیلیور کیا ابھی اور بھی جلدی مہینوں میں ڈیلیور کیا چار ٹوٹل بولے یہ ٹیسٹ ہوں گے ان کو پسند آیا سو اور مقبالی جانے بھائی یہ چیز ہوتی ہے اور اڈانی کو ماننا پڑے گا اچھا ڈیفنس شہطرہ میں بھی پہنچ گیا یہ بات اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے دیکھو انڈیا مختلف دیشوں سے لیتا ہے اپنے دیش کے بنے ہوئے ڈرون وہ اتنا انڈیا اس پہ آگے نہیں گیا لیکن یہ کمیپوری ہو لیکن یہ کمیپوری ہو رہی ہے چھتیس گھنٹے اڑے گا مجھے لگتا ہے انقریب بہت جال دے ٹی بی ٹو ڈرون کا جو انا کہا کہتا ہے یہ باپ ہے یہ بھائی یہ توڑی ہے اب سارے یہ لیں گے آپ دیکھنا اس کے اندرے کی کمیپیبلیٹیز ہیں کہ ابھی ٹی بی ٹو کی ماری جائے گی نہیں میں کہہ رہا ہوں ٹی بی ٹو اب پورے ہر کوئی دیش لے رہا ہے اور اب پھر یہ لیں گے آپ طرح اس کا کہہ رہا ہے ترکیہ کو واقعی چھٹکا بنا پھر چھٹکا لگا ہے واقعی تو آپ کا کہہ اس کا کہہ رہا ہے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دے اپنی رائے کنٹ